میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نے سنسکرٹ سیکھنے کا پریاس کیا یا وچار آیا تو میرے مند میں یہ وچار بلکل نہیں آیا کہ میں مسلمان ہوں مجھے لگا کہ میں ایک بھارتی ہوں اور بھارتی ہونے کے ناتے مجھے ساری بھاشاؤں کے ساتھ سنسکرٹ کی بھاشا میرے اپنے اتھان کے لیے میرے اپنے جیون کے لیے میرے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت آوشہ کھا ہاں اوش یہ بات اوشہ ہے کہ مجھ کو میں اس سمیں ایک جج تھا اور مجھے یہ جو جسٹس شاستری کی جو آپ نے اپادی کہی ہے یہ تین ورش کا کورس ہوتا ہے جو اب اس گورنمنٹ نے سب سے پہلے جو نیشنل سنسکرٹ یونیورسٹی سنٹرل یونیورسٹی کھولی ہے جو ڈیلی میں استحت ہے تو پہلے راشتری سنسکرٹ سنسطان ہوا کرتے تھے بارہ سنسطان تھے پورے انڈیا میں تو لخنو کی راشتری سنسکرٹ سنسطان سے میں نے یہ اپادی پرابت کرنے کا پریاس کیا تھا لیکن انت میں جب میں تیسرا ورش تھا تب تک یہ یونیورسٹی بن گئی اور مجھے شاستری کے اپادی اس یونیورسٹی نے دی ہے پرانتو یہ تین ورش کا کورس مجھ کو آٹھ ورش لگے کرنے میں یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ میرے مسلم ہونے میں کتنا بادھاک یہ تھا کیونکہ اس سے پہلے میرے پریوار میں کبھی کسی نے سنسکرٹ کی کوئی بات نہیں کی تھی اس کے شبداولی بھی نہیں معلوم تھی یہ کوئی بھاشا بھی ہے یہ کیول کمپلسری کورس جو سکس سیونتھ ایٹھ میں ہوا کرتا تھا اس کے آگے نہیں سیکھا تھا تو یہ ایک اچرچ کی بات تھی میرے پریوار کے لیے میرے گھر والوں کے لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ سنسکرٹ کا کیا مطلب ہے اس کو سیکھ کے کیا ہوگا تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کو سیکھنے کے بعد مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی نوکری نہیں چاہیے یہ میرے یہ سوانتہ سکھائے ہیں یہ میرے انتر آتما کی آواز ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سنسکرٹ سیکھوں تو میں ان مسلمز کو بھی بتا سکوں کہ تم کو کیا نہیں معلوم ہے اور میں دوسری طرف اردو بھی بتا پاؤں ان لوگوں کو جو اردو نہیں جانتے ہیں کہ تم کو غالب نہیں معلوم تو تم نے کیا کھویا ہے تو میں یہ چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہوں اور بڑے ونمرتہ کے ساتھ سب سے سارے بھارتیوں سے کہتا ہوں میں ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں سارے بھارتیوں سے کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بھی سنسکرٹ نہیں پڑھی ہے تو کرپیا کر کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کو سنسکرٹ سے افغت کرائیے یہ آپ کی آپ کی سمپدہ ہے یہ آپ کو ملنی چاہیے یہ آپ کے دھروہر ہے یہ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی گڑی ہوئی یہ ایسی پونجی ہے جس کی کنجی نہیں معلوم آپ کو موسیقی